اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود سلام پڑھتے ہیں اور اے ایمان والوں تم بھی نبی علیہ السلام پر خوب درود سلام پڑھو یہ مقوم میں نے پیش دیا ان آیات کا جو اللہ نے اپنے کلام میں انسانوں کو ارشاد فرمایا تو ہمیں چاہیے اور محبت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے قسرت سے یاد کیا جاتا ہے اور ساری محبتیں آق صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام پر نصار ہونی چاہیے اور یہ حق ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ السلام کام پر اور ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ پر درود سلام پڑھیں عزیز طلبہ آج کا ہمارے باب نمہ سیس تاریخ فرقان حصہ دوم اور آج کا ہمارے ٹاپک ہے نواز شریف کی حدواری حکومت نواز شریف کے حدواری حکومت نواز شریف کا پہلے دور نواز شریف کے پہلے دور کا دورانیاں لکھیں نواز شریف کے پہلے دور دور حکومت کا دورانیاں نومبر انیس سو نمہ سے جلائی انیس سو تیانوے تک ہے یعنی نائیڈی تری میں تک نواز شریف کی حکومت رہی اور آپ نے اس سے پہلے بے نظیر کے حدواری حکومت میں پڑھا کہ نائیڈی تری میں بے نظیر نے پہلی قاتل وزیر بے نظیر کا دوسرا دور حکومت نائیڈی تری سے نائیڈی سیمت کرتا عزیز طلبہ نواز شریف کے دور حکومت یہاں واقعات میں سب سے پہلے ذرع پالیسی کا اعلان پخصان ایک ذرع ملک ہے اور اس کی معیشت کا زیادہ ترینہ سار ذرات پڑھے تو نواز شریف حکومت نے اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے کیسانوں کے لئے دس کروڑ روپے مختصف کیے تاکہ کیسانوں کی ترقی اور فلا کے لئے کام کیا جا سکے نجکاری کمیشن کا قیام حکومت کی پاس پاس ایسے ادارے تھے کہ جو حکومت پر بوجھ بنتے جا رہے تھے ان سے انکم نہیں ہوتی تھی لیکن تنخام اور ان کے اخراجات کی مد میں لاکھوں کروڑوں روپے مہانہ حکومت کو ادا کرنے پڑتے تھے سو حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایسے اداروں کو نجی شعبے کے عوالے کر دیا جائیں جو حکومت پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں اور پرائیویٹ بینکوں کی قائم کی بیوصلہ افسائی کی گئی اور جو ادارے حکومت نے اپنے پاس رکھے ان میں اصلاحات کی گئی تاکہ ان سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائے جا سکے اس کے بعد صوبوں کے درمیان اکثر دریائے سندھ کی اور دریاؤں کی پانی کی تقسیم کا معاملہ رہتا تھا اور صوبے ایک دوسرے ساتھ اختلافات میں بٹے ہوئے تھے اس پانی کی تقسیم کی وجہ سے تو نواز شریف حکومت کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ اس نے پانی کی تقسیم کا معاہدہ کیا اور صوبوں کے درمیان اتفاقی رائے سے یہ معاہدہ تہہ پایا اور اب ہر صوبے کو اس کے حصے کا پانی دیا جاتا ہے اس کے بعد بیت المال کا قیام نائنٹین نائنٹی ٹو میں نواز شریف حکومت نے ایک صدارتی آڈینس کے ذریعے بیت المال کا قیام عمل میں لائے گیا یہ اس لیے اطاع تاکہ جو زکاة کاٹی جاتی ہے رمضان اور مبارک میں بینکوں سے اس کو صحیح جوٹلائز کیا جائے اس کو صحیح استعمال دیا جائے اور وہ مستحق ہے ان تک پہنچائی جائے بیت المال کے قیام سے قیام کا مقصد غریب لوگوں کی مالی قیانت مدد کرنا تھا جو سفصلا آج بھی جاری ہے خارجہ پالیسی نواز شریف نے خارجہ پالیسی میں مضبط تبدیلیاں کی بھارت کے ساتھ ان کے طالبات اچھے ہوئے بھارت کے ساتھ تجارت پڑی اور اس طرح خارجہ پالیسی کی سمت کو درست کیا گیا عمامی منصوبوں میں نواز شریف نے تعمیر وطن پرگرام شروع کیا خودگور روزداد سکیم تھی جیلو کیم سکیم تھی جس میں گاڑیاں لوگوں کو دی گئی تاکہ لوگ اپنے پروزی کا خود بند و بس کر سکے نواز شریف حکومت اپریل 93 میں قدسدر غلام ساہ خان کے ساتھ نواز شریف کے تنفات ہوئے تو غلام ساہ خان نے ٹھومن ٹو بی کا سارہ لیتی ہوئے نواز شریف پر مختلف کرپشن اور بدوروانی کے انزامات لگا کر نواز شریف حکومت کا خاتمہ کر دیا یعنی اس کو برساس کر دیا اور قومی اسمبلی دور دی نواز شریف سپریم کورٹ میں گئے حکومت سپریم کورٹ نے دوبارہ اسمبلی باہت کر دی لیکن اپس کے اطلافات کم نہ ہوئے یوں نواز شریف اور صدر غلام ساہ خان دونوں کو مصطفی ہونا پڑا اور نواز شریف کا پہلے دور نواز شریف کا دوسرا دور حکومت نواز شریف کا دوسرے دور حکومت پروری نائٹی سیمن سے جروع ہوتا ہے اور بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے تک جاپی رہتا ہے اس میں ابھی ابتدائی مہینے ہی تھے کہ جس سے صداد علی شاہ اور پاروک مگلگاری جو ہے ان کے ساتھ ان کے اطلافات پڑے اور اطلافات کی صورت میں صداد علی شاہ اور پاروک مگلگاری دونوں کو گھر جانا پڑا اسطیفہ دینا پڑا صداد فاروک مگلگاری کے اسطیفے کے بعد جسٹ اس ریٹائیڈ اس رفیق تارنٹ جو ہے وہ صدر صدر بنی انہوں نے پیپل پارٹی کے آفتاب شابان میرانی کے مقابلے میں انتخاب دیتا یوں وہ صدر کے منصف پر برزیمان ہوئے حکومت کو اپنی بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایپ سے قرض لینا پڑتا تھا نواز شریف نے ایک مہم شروع کی قرض اتارو ملک سوارو اور امام سے قرض حسنہ کی اپیل کی امام نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا امام نے تقریبا کروڑوں روپے ملکی خزانے میں جمع کر آئے تاکہ ملک کو آئی ایم ایپ سے نجات دی جائے اور ملک کی آزاد پالیسیاں جو وہ بنائی جا سکے غیر ممالک میں مقین پرستانیوں کو بوٹ کا حق دیا گیا تاکہ وہ بھی ملک کی ترقی میں فعال کردار آداء کر سکے فلور کراسنگ پر پابندی اس کامل سے پہلے ایسا تھا کہ پارٹیوں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو دوسری پارٹیوں سے رقم پکڑتے اور ان کو بوٹ دیا دیا کرتے تھے اس چیز کا بدعنوانی کا اگریپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے انوازشریف حکومت 1993 کے آئین میں چودویں ترمیم کرائی جس میں یہ تحق کیا گیا کہ کوئی پارٹی ہو کر اپنے لیڈر کے علاوہ کسی کو اعتبات کا بوٹ نہیں دے سکے گا اور جو پارٹی دسپلن کی خلاف بردی کرے گا اس سے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا اس کا انتخاب کالا دم ہوگا اور پھر وہ عوام میں جائے گا اور دوبارہ سے منترب ہو کے آئے گا یعنی اس کی رکنیاں خاتم ہو جائے گی 1998 میں تین کام ہوئے ایک تو 1998 میں مردم چماری کرائی گی اور پاکستان بھی آبادی تقریباً تیر اپلور تھی 1998 میں اسلام آباد لاہور موٹروے کا ابتداء ہوا جنواز شریف کے پہلے دور میں شروع ہوا تھا اور دوسرے دور میں تکمیل ہوئی اس کے بعد 1998 میں ہی پاکستان نے ایڈمی دھماکے کیے بھارت کے پانچ کے مقابلے میں سات ایڈمی دھماکے کیے یوں پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی ساتمی ایڈمی طاقت بن گیا اعلان لاہور اعلان لاہور سے کیا مراد ہے 1999 میں بارکی وزیراعظم اٹل بیاری واج پائی خیر صدالی کا پیغام لے کر بس کے ذریعے واغ بارڈر پر آئیں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ان کا استقبال کیا اور دونوں رہنماؤں کے ساتھ درمیان تمام مسائل کو مذاکرات کے ذریعے وہاں گفت و شنید سے حل کرنے کا منطوبت ہے پایا اس کا ایک مشترکہ اعلانیت جاری ہوا جسے اعلان لاہور کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے وقت میں فوج کی آمد وقت میں کرپشن بڑھ رہی تھی اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے وقت کو خسارے سے نکالنے کے لیے وقت کو فوج کی حوالی کیا گیا یوں وقت میں بہتری کے لیے اصلاحات کی گئی تاکہ اسے خسارے سے نکال کر اس کو بھی ملکی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتے اور لاسٹس کا عزیز طلبہ کارگر پر لسکر کشی جسے اعلان واشنٹن بھی کہتے ہیں پرانی گوکس میں اعلان واشنٹن ہے اور نئی گوکس میں کارگر پر لسکر کسی ہے 1999 میں کارگر کے مہار پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کھڑ گئی اس جنگ کی وجہ سے بھارت کو بہت زیادہ ہی نقصان اٹھانا پڑا امریکی صدر پل کلنٹن کے پاس بھارتی وزیری آدم گئے اور ان سے استعداد کی کہ پاکستان کو جنگ سے باز رکھا جائے پل کلنٹن نے نواز شریف کو امریکہ بھلایا اور واشنٹن میں نواز شریف نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے اسے اعلانی واشنٹن کہتے ہیں عوام اور پہنچ دونوں اس بات سے نراض ہوئے نواز شریف کا حکومت کا خاتمہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے جمہوری حکومت کو پر کبزہ کر لیا اور اسمبلی برخواست کر دی اس طرح نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ ہوا عزیز طلبہ ایک بار کوئسن آنسر لیتے ہیں سب سے پہلا پر کبزہ دیکھیں نواز شریف کے پہنے دور حکومت کا دورانیہ نواز شریف کے پہنے دور حکومت کا دورانیہ انہوں پر 1990 سے لے گا جولائی 1993 آتے ہیں اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ دوسرے دور حکومت کا فرورین 87 سے لے گا پر اکتوبر 1999 تک ہے بہتر مانسل جانب تب آگن میں آیا اچھو رو بیشتر یہ بور میں کوئسن آ جاتا ہے نواز شریف حکومت نے 1902 میں سرداتی آڈینس کے پریئے بہتر مان کا عقیاء تاکہ غریب لوگوں کی والی ایانت پیل مدد ایانت کا مطلب ہے مدد کی جا سکتے فلور کراسر پر پابندی سے کیا مراد ہے نامیہ نواز شریف نے 1973 کے آئے میں چوتھوی ترمیم کے دریئے ارکان اسمی کے پائٹی تبدیل کرنے پر یعنی فلور کراسر پر پابندی لگا دی اس کا مطلب یہ ہوگا ہے فلور کراسر کا مددہ میں پائٹی تبدیل کرنا اپنی پائٹی کو چھوڑ گا دوسری پائٹی کے لیڈر کو اتماعات کا بوٹ دیا اس ترمین کے دریئے ملکی برپلے سنگلی کو پابندی کیا گیا کہ وہ صرف اپنی لیڈر کو اتماعات کو بوٹ دے گا نا فرمانی کی صورت میں اسے پائٹی سے خارج کر دیا جائے گا اعلان لاہور سے کیا امراض ہے جیسے میں نے ابھی بتایا 1909 میں بھارتی وزیراعظم اٹھل بیاری واجتہائی خیل سگالی کا خیل سگالی دوستی کا پیغام لے گا بس کے ذریعے بازہ بھارٹ پالائے اور بازہ بھارٹ جیسے آپ کو پتہ یہ لاہور میں بس آمدیا ہے اس وقت میں وزیراعظم نواز شریف جنورتیں استرکال دیا تمام مسائل اور مذاکرات کے ذریعے گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے پر اتفاہ کرائے ہوا اور مشترکہ اعلامیہ دیاری ہوا جسے اعلامیہ لاہور کہتے ہیں اعلامیہ واشنٹن سے کیا امراض ہے انیسو نینانوے میں کارگل کے محافظ پرستان اور بھارت کے نظامیان جنگ چھڑ گئی میاں نواز سے امریکی سجر بلکلیٹن کے جنگلنی کے مادے پر ذرست کرائی عوام اور فوج دونوں اس پاس نرال ہوئے اس اعلان کو اعلامیہ واشنٹن کیا کہے ہیں عزیز طلبہ یہ اپنے یہ اپنے یہ اعلام کوشن نمبر فائی بھی ہے یہ اپنے لام کوشن نمبر فائی بھی ہے اور اکثر ویسٹر بورڈ میں یہ کوشن آتا ہے نواز شریف کے ادواری حکومت اور اکثر آ جاتا ہے نواز شریف کے دوسرے دوری حکومت کے عام واقعات لکھے تو اس دونوں لحاظ سے یہ اہم ترین ہیں جو شارٹ کوشن اس کے بنتے ہیں اہم شارٹ کوشن ہیں مشکی اور گہر مشکی وہ بھی میں نے بورڈ پر لکھ دیئے آپ نے یہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اللہ آپ پیش